اسلام ویکم فرینڈز ویلکم بیک پر مائی یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نئی کیابیس کو سبسکرائب کریں اور بیل برٹکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹسوشن ملیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں اپنا ہوں گی چکن بروسٹ پیزا تو چلے برانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چین چورا سجل ہوتا ہے یہ میں نے بھی یہاں پہ رکھیا میں آپ کو باہر میں بناتے وقت دوب میں آتے وقت ساتھ ساتھ بتا دوں سب سے پہلے میں نے دیا آدھا کلو میدھا اور اس میں لوں گی سو چائے کی چمبر یمک تین چائے کی چمبر جو ہے ہم اسے چینل آ لیں گے ہم انسٹینگیز جو ہے اس کا ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے مطلب ایک کھانے کا چمبر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ انسٹینگیز ہے یہ ہم نے میدے میں ڈالا ہے اس کو پانی میں یا دودھ میں ڈالنے کی کوئی ضرورت میں ہے اس کو اس اندر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک کپ دودھ اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو آٹے گا ہوں پون دے گے اور ہاں جی سب سے مہنچی یہ ہے کہ ہم نے دودھ جو لینا ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈو جو مربت میں ییس ہے اس کو پلانے میں مدد کریں اس کے بعد جب مربت دودھ ختم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر پانی کو استعمال کریں گے اور اپنی ڈو تیار کریں گے ڈو ہماری اس طرح ہونے چاہیے کہ نہ ہی بہت زیادہ نرم اور نہ ہی بہت زیادہ ہونے چاہیے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایس ڈالیں گے تیل آپ گھیر ڈانا چاہیے گھیر ڈالیں اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے گون لیں دودھ چی طرح سے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو کچھا کر کے رکھ لیں گے اور اس کے اپنا تھوڑا سا آئل لگا کے کسی بھی پلاسک ریپر سے یا کسی بھی لیلیڈر کے ساتھ اس سے کبھر کر دیں گے اور اس کو دو گھنٹھے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ پھول جائے اور جب ہم نے ایس ڈالا ہے وہ اس کو کھولنے میں مدد کرے گا اب ہم نے دو منا لیا تو ہم چکن کے طرف چلتے ہیں اس کو جب ہم نے پیزے میں یوک کرنا ہے ہم نے لیا ہے ایک پیالی چکن لیا ہے اس کو ہم نے کیوب کی شکل میں کاٹ لیا آپ اس کا جائے آپ چاہے کیوب سکارڈ نکھایں کیوب سکارڈ ہے اس کا مازی کرنے کے آپ کی مجھے اس کو ایک بڑے برسن میں ٹرانس پر کر لیں یہ دیکھیں کہ میں نے کیوب سکارڈیاں بھی ہم نے بھی کل سکارڈ لیا ہے آپ ہمیں اس میں نال لیں گے ایک چھائی کا سمجھ پلس نظر کا پیز ایک چھائی کا سمجھ چھائی 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 جو ہمیں اس میں گھلی رہ لیں گے ایک چھائی 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 چھائ اپنے سرکر ڈالیا تو اس کے اندر میں ڈالوں گی آدھا چائے کا چمچ جو ہے اس میں کالا نمک ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں بیسل اور اوری گانو ڈالیں گے دونوں کے 2 پینچز ڈالیں گے ہم نے اس لئے ڈال لیا ہے تاکہ ہمارے پاس اسے سمیل اچھی آئے اور سلیور تھوڑا اچھا ہو جائے یعنی ٹیسٹ ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ ایکسٹرا لال میں اچھے دہا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے پوری رات کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے ایک گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اسے بھی کسی ڈکن سے یا ریپنگ پیپر سے یا کور پیپر جو بھی ہوتا ہے آپ کے بعد جو چیز موجود ہے اسے کور سکے رکھ لیں ایک برطن لے لیں اس کے لئے تین چمار کھانے کے تیل ڈال لیں اور اس کو میڈیم آگ پر رکھیں اور ہم نے جو چکن میرینیڈ کیا تھا اس کو اس کے لئے ڈال کے اسی طرح سے پکائیں اب ہم اس کے لئے چاہ کھانے کے چمار چویں پانی ڈال لیں اور اسے پھر اچھی طرح سے پکائیں گے جب تک اس کے اندر پانی ہے اور جو اپنا پانی نہیں چھوڑے گا وہ پانی دورا مل کے اور کٹی ہو جائے اور وہ سارٹ گرائے ہو جائے تب تک ہم اسے پکائیں گے کہ ہمارا جو صرف چیکن رہے گے اس کے اندر ذرا بھی پانی نہ ہو ہم اسے تب تک پکائیں گے تو اب اسے پکنا لیتے ہیں میڈیوم آکور تکریباً گوش جو آپ کریب کریبی آپ یہ اچھی طرح سے پک چکا ہے ہم اس کے اندر ہم کوئلے جلتے ہوئے کوئلے جائے اس کے دن میں ہمیں رکھیں گے پہلے آپ چلو پر رکھیں گے کوئلوں کو گرم کر لیں اس کے اوپر ایک کھانے کا چمبر تیل ڈالیں اور اسے کور کر دیں تین سے چار منٹ کور کر دیں جو آپ کو اٹھا لیں پہلے ہم کوئلے بائی نکال لیں گے اور جو آپ گوشت ہے اس کو لیتے سے بلیٹ میں نکال لیں اب ہم بٹھتے ہیں ڈو کی طرف اس کو دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہم پہلے تھوڑا سا مالل ڈالیں گے اس پر اپنے ڈو کو رکھیں جو تھوڑا سا سے گون دیں گے اب جبکہ ہم نے ڈو کو گون لیا تو ہم اس کو برابر ہی سو میں کارٹ لیں گے آپ جتنے ہی سو میں چاہے اس میں کار لیں اگر آپ لائچ سائز سے زمنا چاہتے ہیں تو آپ ایک مطلب ٹوٹل دو کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے بھی زمنا چاہتے ہیں میڈیم سائز کے تو آپ اس کے پوشنز بنا لیں میں نے اس کو 3 میں ڈیوائیڈ کیا 3 پوشنز بے موسیقی 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 دیکھا ہم اسے پین میں تناسزر کر لائکا کر رہا ہے جب ہم اسے پین میں تناسز کر لائکہ گئی ہم اسے پین میں تناسز کر لیتے ہمیں کاؤج پن سکتے پہلے نیچے پیس کرتے ہوں پین ت Message تو اس کے اپنے دو کر رکھ ممبر کر کنار میں قال مر سنے ، چاہ SAT chromی طرح میں پیدا نہ رکھیں پیزا سوس کی ریسپ بھی میں نے پہلے اپلوڈ کر دیا ہمیں آئی بٹن میں اس کا لینک بھی شو کر دوں گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی لگوں گی اب ہم فوق کی مدد سے اس کا نظر ہول کریں گے ہول ہم اس لے کریں گے تاکہ جب ہم اس کو پکائیں تو اس کے روٹی کی طرح پورے مات اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہم نے چیکن اپنا پکایا ہے جو بروس پنایا ہے چیکن کا اس کو ہم لگائیں گے اگر آپ چیز لون ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ جو آپ نے لگائی ہے نا سوس کے اوپر آپ چیز پر لے ڈالیں پھر اپنا چیکن ایڈ کریں پھر اس کے بعد دوبارہ چیز ایڈ کریں اگر آپ کو چیز زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ پھر سوس کے اوپر آنے دیں آپ صرف اوپر ہی لگا لیں اب دوبارہ ہم اس کے لئے چند ہے ویڈیز آپ کی مزی آپ جو جانا چاہے پیاز اگر آپ دانا چاہے یہ شملا میچ چمارٹر جو بھی آپ دانا چاہے آلیز آپ دانا چاہے پر میں نے شملا میچ چیز بھی یوز کیا ہے اس کے بعد میں نے چیز میرے پاس گریٹیڈ چیز نہیں تھی ویڈی کشکی بھی نہیں تھی تو میں نے ایسی چیز تو یوز کر دیا اور چیز بھی یہ ہوم میڈ ہے میں یہ بھی اس کا لنک بھی آئی بٹن میں شو کر دوں جو ڈسککشن باکس میں بھی لگ دوں گی اس کے بعد ہم اس کے بعد ڈالیں گے بیسیل اور آریگانو اور ساتھ میں ترار میچے بیسیل اور آریگانو سے مل جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے اور چیلی فلیپ سے جو ہے اس سے فلیور اچھا ہوتا ہے ہم اسے پتیلے میں بیک کریں گے پتیلے میں بیک کریں گے پتیلے میں بیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پتیلہ لینا اس کو میڈیوم فلیپ سے پہلے گرم ہونے لکھ دینا پانچ منٹ کے لیے اور جب وہ گرم ہو جائے گا اس کے اندر کوئی بھی سٹینڈ یا کچھ بھی آپ پلیٹ رکھیں یا کوئی بھی دھکر رکھیں اس کے اوپر کے اس میں آپ نے اپنا پیزا رکھا ہے پیزا ٹرے میں رکھا جس میں بھی رکھا ہے وہ اوپر رکھ لیں اور اس کو کور کر یہ پندر سے بیچ منٹ تر بکھائیں اب یہ پک چکا ہوا ہے تو میں اس سے پلیٹ میں نکال لیا ابھی میں آپ کو کٹ کے بھی دکھا لیا یہ بہت بھی صاف ٹیسٹیڈ ہوگا در جو روٹی ہوتی ہے پیزے کی ہوئے اور چیز بھی دیکھ لیا اسی طرح سے ملٹ ہوگئی ہے اور جو یہ دائی کا بہت بھی مزدار ہے اگر آپ اپنے رسپی پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں اور ہمارے جو افیشل انسٹاگرام اکاونٹ ہے اس لئے ہمارے فولو کرو اور میں اس کا لکھ بھی ڈسکرپشن باکس میں دے رہوں گی اور ہمارے پیزے ہر کے لئے ملٹم کریں